جوڈ مورننگ ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل مسالہ چائے کے ساتھ اور چائے پینے کے بعد جاری ہوں میں کچن میں بناوں گی توری تکھاتی ہوں آپ کو ٹالہ ہمین گھی تیل جیرہ ٹوماٹر ہلدی لال مچ دھنیا مکڈال کے مسالے کے ساتھ توری کو بھون دیں گے پانی آپ کے اوپر ڈیپینڈر ڈالنا ہے تو ڈالیں نہیں تو سویرانے دیں گے توری بھون کے دوسری بھون دیں گے توری بن گئی میری بہت تیسٹی جن لوگوں کو بگنرز کو بنانی نہیں آتی ہیں وہ میری ویڈیو میں سے سیکھ سکتے ہیں تو بچوں کو توری پسند نہیں آتی ہیں لیکن یہ پھوٹی پوسٹک سبجی ہے نیکسٹ ڈی مورننگ میں کیا بنانے جا رہی ہوں وہ مصور کی دال اس کے لئے لئے میں نے ٹوماٹر لیا ہے کول ہلدی لال مچ جنڈر پاوڈر لہسن پاوڈر دھنیا سوکھا اور یہ لئے میں نے ہینگ چیرہ رائی چڑھایا ہے تھوڑا سا گھی تیل ڈالتے ہیں بناتے ہیں ڈال ریتے ہیں ڈال ریتے ہیں یہ ٹوماٹر ویلا مسالہ جو بھی ہمارے پاس ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کے بھونیں گے یہ مسالہ بھی اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم ڈال اور پانی ڈال اور پانی چار کٹوری پانی سوکھا اور سوادن اور سوادنمک ڈال کے دو سٹی آنے دیں گے ایک کٹوری میں چار کٹوری پانی اس کا میزر لیں بہت ہی ٹیسٹی اور انسٹنٹ سینڈیش میں بنانے جا رہی ہوں اس میں لیکھ ہی ہے خیرہ کٹ سکتے ہیں پتلے سلائس پیاج کے اور ہی گیا نو سوز میونیز پریڈ اور گرین چٹنی اگر آپ کے پاس یہ تو لگائیے تو پریڈ کو سیکھ لیں گے اور یہ سب چیزیں پہ سکھ لیں گے فٹا فٹ بہت ہی ٹیسٹی سینڈوچ یہ میں نے کیسے بنایا پریڈ پریڈ کے اوپر تھوڑے ہری چٹنی لگائیں گے اس کے اوپر سلائس پہ لیں گے پیاج اور کھیرہ کے اوپر چھوڑی گیا نو اور تھوڑا سا کالا نمک اور ادھر سا لگا لیں گے سوز اور مونیز بن گیا ہمارا پہترین والا سینڈوچ یہ سٹینٹ بن جاتا ہے اور تیسٹی بنایا دال بن گئے بہت ہی ٹیسٹی اس کو جیازہ کلار فل بنانے کے لیے تھوڑے تھوڑے مسائلے بڑھا لیجئے میں تھوڑا کم ڈالتی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے پریکفاسٹ میں سینڈوچ اور لنچ کے لیے میں نے دال تیار کر لیے آم کے لیے ایک مہتپون جانکاری میں آپ کو دین جا رہی ہوں تو دیکھو اس طرح کے کالے آم وہ ساف کر کے دھونے ہیں تب کھانے ہیں اور یہ جو ہیں دھول کے ایسے ساف ہو گئے ہیں خود رگڑ کے چھوڑے تو اسکربر سے رگڑ دیں ان کا یہ سب چھوٹ جانا چاہیے اس طرح کے آم کو اس کو تھوڑا سا اوپر سے کٹ کے چپ کھانا چاہیے اس کو تھوڑا سا باہر نکال دیں اوپر کا جو میٹریل ہے لیکوڈ لیکوڈ اور تب کھائیں اثر وائز یہ نا تو موہ پہ دانیں وغیرہ کر دیتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں بہت تھوڑا سا اوپر کا لیکوڈ ہوتا ہے وہ ہٹانے کے بعد جہاں وہ لگتے ہیں پیڑ پو اور تھوڑا سا اس کا باہر نکال دیں تب کھائیں پشاری میں ایسی ضرورت نہیں ہوتی ہے پر اس آم میں ایسی ضرورت ہوتی ہے اور میں دکھاتی ہوں آپ کو اپنے پاس جو بارک ہے اس میں اتنی غاس ہری ہری اس تین سامن کے جیسے لگ رہی تھی اب کٹ ہو گئی ہے کتنے اچھی لگ رہی ہے لوگ گھوم رہے پھر اس دن کتنا گرین گرین لگ رہا تھا ساری غاس اس کی کٹ ہو گئی ہے اور بچے عرام سے کھل رہے ہیں وہ گھاس ہو جاتی ہے چاڑ گھن میں تو گھاس پہ چلنا اچھا تو لگتا ہے برٹین گینوں میں کھوڑا کیڑے وغیرہ کے ڈر رہتا ہے تو اس لئے کٹ کر کئی بچے کو ان سکتے ہیں مچوں کو میں نے سکھا لیا ہے ڈالنے جانے ہیں تو تھوڑا ڈالائے میں نے بنے کر نمک اور نمک ڈال کے اس کو چلا دیں نویڈا میں بھی پانی کسی سیچویشن بے کابو ہو رہی ہے ریکٹر ٹھولی کوئی اگر ضرورت پڑے تو ریسکیو ٹیم تیار ہے ایمبولینس ابھی گئی ہے اندر پشو ادھر آ گئے ہیں سب بند پر کافی پورٹس لیڈیز اور جنس ہیں کیمپ بھی لگ رہے ہیں ادھر ادھر کیمپ بھی لگ رہے ہیں یہ نوڑا ہے دیکھو وہ نوڑا کے فلیٹ دکھ رہے ہیں آپ کو دور یہ نوڑا یہ بندہ ہے بیچ میں اور بندے کے ایک دم سٹکے یمنہ اور جل پرلے دکھ رہی ہے پانی 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 ہے جہاں تک جاؤ گے پانی پانی ہے اور وہ فلیٹ ہے سامنے بندے کے ساتھ فلیٹ ہیں اور ایک دم بندے کے نیچے یہ سب یمنا کا پانی آیا ہوا یہ نرسری جوگ گئی ہے پولیس تینات ہے پولیس مویشیوں کو نکال رہی ہے اور لوگوں کو آگے جانے سے روک رہی ہے یہ نرسری ہے یہ پورا ڈوپ گیا ہے اس کی چھپ چھپ دکھ رہی ہے یہ دیکھو اور وہ سامنے پھر سے آپ کو دکھا دوں وہ فلیٹ ہے بیٹھ میں بندہ یہ بھی نرسری ہے سامنے تو آج ہے سیوراتری مجھے لیٹی پتہ چلا ہے تو میں نے جلدی جلدی سے برت کا انتجام کرا پہلے آلو بنائے صبح پھر مندر گئی اور پھر دن میں تھوڑا میرا طبیعت صحیح نہیں تھی تو میں نے آرام کرا اور اب بنائی میں نے سابودانا کیچڑی تو اس طرح سے ہمارا ہو گیا ہے آج سیوراتری کا برت تو سابودانا کی کچڑی میں آپ کے ساتھ کئی بار اپنی ویڈیو میں دکھا چکی ہوں تو اگر آپ کو بنانی ہے دیکھنی ہے تو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور آج بنائیے میں نے ہری مرچ ٹماٹر اور ہری دھنی کی چٹمی اور سابودانا کی کچڑی اسی کے ساتھ کرتے ہیں بلوک کا انڈ گوڈ بائی میرا سپیشل سیجیشن ہے بارس کے موسم میں کھائیے تھوڑا چٹ پٹا اور لائٹ کھانا با بائی